السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے کفالت سسٹم کے بارے میں دوسری بات کریں گے دوستو کہ دگوٹ لائف مووی بننے کی وجہ سے سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کو اور نئے ویزو پر آنے والے لوگوں کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے سب کچھ آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اینڈ میں سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے کفالت سسٹم کب ختم ہوگا اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کفالت سسٹم کیا ہوتا ہے دوستو کفالت سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سعودی عرب میں پہلی دفعہ آتے ہیں تو آپ کو دو طرح کی ویزے ملتے ہیں ایک دوستو آپ کو مسسے کا ویزے ملتا ہے اور دوسرا آپ کو شرکے کا تیسرا آپشن آپ کے پاس ازاد کوتا ہے اس میں بھی آپ کو کفیل کا چناؤ کرنا پڑتا ہے اب آپ کو بتاؤں دوستو کہ شرکہ کس کو بولتے ہیں اور مسسے کس کو بولتے ہیں یعنی کہ ٹھیک دار اور اس کے پاس دس مشینیں ہوتی ہیں یا پندرہ یا اس کے علاوہ کوئی گاڑیاں وغیرہ یا اس کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے اور اس طرح وہ ویزے نکلوا کر بندے منگوا لیتا ہے اس کے پاس کام ہوتا ہے تو وہ سیلری دیتا ہے اگر کام اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ سیلری آپ کو نہیں دیتا جب دوستو آپ کا چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے پھر بھی وہ آپ کو ظلیل کرتا ہے فرض کرے اگر آپ نے امرجنسی چھوٹی جانی ہے کوئی فوت کی ہو جاتی ہے یا پھر اور کوئی ایسی پرابلم بن جاتی ہے کہ آپ کا جانا لازمی ہوتا ہے وہ پھر بھی دوستو آپ کو پاکستان جانے نہیں دیتا کیونکہ آپ کا ایگریمیٹ اس کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے دو سال تین سال کا اس سے پہلے تک وہ آپ کو کسی صورت بھی جانے نہیں دیتا اس لیے جب بھی انتخاب کریں دوستو شرکے کا انتخاب کریں مسسے کی ویزے پر کبھی نہ آئیں اچھے مسسے بھی ہوتے ہیں دوستو لیکن زیادہ در برے مسسے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کمپنی میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور ادھر آ کر آپ کا دل نہیں لگتا یا پھر آپ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے یا آپ نے جانا ہوتا ہے پاکستان تو پھر دوستو آپ اپنا ٹکٹ کروا کر خروج لگوا کر چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ کفیل کے پاس ہیں تو پھر دوستو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایگریمنٹ کے پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں جانے دیتا اور اگر آپ اس سے باگ جاتے ہیں تو پیچھے سے وہ آپ کو مطلوب خروج یا حروب لگا دیتا ہے جس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو جیل کے ذریعے پاکستان جانا پڑتا ہے اور پھر آپ تاہیات سعودیہ کے لیے بین ہو جاتے ہو ہمیشہ کے لیے کیونکہ دوستو جب آپ کا کمپیٹر میں جیل یعنی ترہیل لکھا جاتا ہے تو پھر آپ سعودی عرب آنے کے آئل نہیں رہتے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ جو لوگ ازاد ویزے پر آتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کفیل پیسے لے لیتے ہیں ان کا حکامہ نہیں بناتے ان کو تنگ کرتے ہیں کبھی بولتے ہیں اتنی کفالت دے دو کبھی بولتے ہیں دفعہ آپ کے حکامے کی فیس اتنی ہوگی اس بار اتنی ہوگی تو وہ بھی اس سسٹم سے بہت زیادہ تنگ یعنی سعودی عرب میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کفالت سسٹم سے بہت زیادہ تنگ ہیں لیکن دوستو آپ دا گوٹ لائف مووی بننے کی وجہ سے پاکستانیوں کو کیا جتنے بھی لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں بنگالی نیپالی انڈیا نفغانی جو بھی دوستو سعودی عرب میں رہنے والا بندہ ہے اس کے لئے یہ خوشخبری ہے کہ کفالت سسٹم تیس اکتوبر سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ حکومت کے ساتھ ڈریک ہو جائیں گے آپ کے پاس پسپورٹ ہوگا آپ جب بھی جانا چاہیں پاکستان جا سکیں گے جب بھی آپ کا اپنی چینج کرنا چاہیں آپ کر سکیں گے آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا دوستو الحمدللہ بہت بہت اللہ پاک کا شکر ادا کرے دوستو کہ آپ لوگوں کی کفالت سسٹم سے جان چھوٹ گئی ہے دا گوٹ لائف مووی بننے کی وجہ سے جہاں پر سعودیہ والوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے دوستو اس کے برقس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ٹک ٹوک پر بہت ساری ویڈیو ایسی بھی دیکھنے کو ملیں گی جس میں وہ ویڈیو بنا کے یہ شوک کرنا چاہ رہے ہیں کہ سعودی لوگ برے نہیں ہیں بہت اچھے ہیں بلکہ وہ پبلک پلیس پر جا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ سعودی لوگ کیسے ان کو گفٹ دے رہے ہیں اپنے جو ان کے عمال ہیں جو ان کے مسجسے میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ کے کٹ رہے ہیں ان کا بوسہ بھی لے رہے ہیں دوستو سعودی عرب میں کفالت سسٹم ختم ہونے اور سعودی عرب کے لوگوں میں چینج جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کی بڑی وجہ یہی مووی ہے دوستو اس مووی کے لیے آپ لوگوں کو انڈیا کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا آپ چاہے کسی بھی کنٹری سے ہیں تو میری طرف سے انڈیا کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور اسی وجہ سے کفالت سسٹم ختم ہوا پردیسیوں کے بہت سارے مسئلے مسائل حال ہوئے ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ